ہلو سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابسکین کے بارے میں اس میڈیسن کے کیا کیا بینیفیس ہیں کیسے آپ نے اس میڈیسن کو یوز کرنا ہے اس میڈیسن کی پرائیس کیا ہے اور دوستو یہ میڈیسن کہاں سے آپ کو ایجلی ایویلیبل ہو جائے گی تو دوستو میں حمزہ آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں اگر آپ فرس میں چینل پر آئے ہو تو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ابسکین جو ہے پلانٹ کینڈم کی میڈیسن ہے اور یہ جو میڈیسن ہے یہ بلگمی چلیوں پر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی میڈے کی جو علامات اس میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اس سے میڈے میں نزلوی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور انوکھی چاہت اور سردی کا احساس جو ہے اس میڈیسن کی اہم سیمٹمز میں شامل ہے حاصل کر ایسی ہواتین جن میں ناکرس غزا کھانے اور کمزوری کے باہر رحم کے تل جانے کے رجحان پایا جاتا ہے ایسی عورتوں کے لیے یہ علامات بہت زیادہ اہم ہیں اور سانس کے تنگی کے ساتھ ساتھ ہر وقت لیٹے رہنے کی خواہش بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ جلد، سرد اور لیس دال، ہاتھ تھندے ہو جاتے ہیں پیپرا اور جگر کے چھوٹے ہونے اور سخت ہونے کا احساس اسے محسوس ہوتا ہے تو دوستو یہ تمام علامات بھی اس میڈیسن کی سیمٹمز میں شامل ہیں اور اگر ایسے مریض کے سر کی بات کی جائے تو سر جو ہوتا ہے کافی زیادہ ہلکا محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے مزاج میں بہت زیادہ چچرہ پن پائی جاتا ہے اور مدہوشی پائی جاتی ہے اور اگر ایسے مریض کی میدے کی بات کی جائے تو جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو ندیدوں کی طرح کھانا کھاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا جگر جو ہوتا ہے جگر کی سستی پائی جاتی ہے جگر سلو کام کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو دانتوں سے گترنے کا احساس ہوتا ہے پیٹ کے اوپر والے حصہ جو ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دوستو گوشت ہو گیا مولی بغیرہ ہو گئی شلجم ہو گئی اور ایسی اشیاء کھانے کی ہوایش جو ہوتی ہے دوستو کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور بہت شدید قسم کی بوک لگتی ہے اس کے علاوہ وہ قوت حضم جو ہوتی ہے اس سے زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کے ساتھ ہی پیٹ اور میڈے کی جلن اور اس کے علاوہ دائیں کندے میں دھرت اور قبض کے ساتھ اگر جلن ہو تو یہ تمام علامات بھی اس میڈیسن کے سمٹمز میں شامل ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر عورتوں کی بات کی جائے تو عورتوں میں رحم کا تل جانا رحم کی گہرائی میں دکھن کا احساس جو کہ دبانے سے کافی زیادہ سکون ملے راحت ملے اور اس کے علاوہ عورت جو ہے وہ کافی زیادہ ندھال محسوس کرے اور ساتھ ہی لیتنے کی چاہز رکھتی ہو اور اس کے ساتھ ہی جو رحم ہوتا ہے وہ کافی زیادہ نرم اور کمزور محسوس ہو تو یہ تمام سمٹمز بھی اس میڈیسن کی علامات میں شامل ہیں سردی لگے وہ کام پہ اور اس کا جو بلڈ ہے جو اس کا خون ہے اسے برف کی معنی تھنڈا محسوس ہو تو اس کے علاوہ سردی جو ہے کمر کے اوپر والے حصے سے نیچے کی طرف محسوس ہو تو یہ بھی اس کی سمٹمز میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ اس کے مریض کی جو جلد ہوتی ہے جو سکین ہوتی ہے وہ کافی زیادہ لیسدار اور چپ چپاہت والی ہوتی ہے رات کے ٹائم اسے پسینہ کافی زیادہ ہوتا ہے تو دوستو یہ میڈیسن دکھنے میں کچھ اس طرح کی دکھے گی جیسا کہ آپ اوپر تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو دوستو اگر اس کی پرائز کی بات کی جائے تو پاکستان میں اس وقت اس کی پرائز جو ہے تین سو پچاس ہوگی اور دوستو اب بات کرتے ہیں آپ نے اس میڈیسن کو یوز کس طرح کرنا ہے ایک گون پانی لینا ہے تھوڑا سا پانی لینا ہے اس میں پانچ کترے دھال کے آپ نے اس میڈیسن کو صبح دوپیہ شام تین ٹائم استعمال کرنا ہے تو آپ کو ایزلی پورے پاکستان میں اویلیبل ہو جائے گی پھر اگر آپ کوسلی میڈیسن افود نہیں کر سکتے تو آپ پاکستان میں لوکل مسعود کمپنی کے لیے سکتے ہیں آپ کو ایزلی کسی بھی ہومیوپیتک سطور سے ایزلی اویلیبل ہو جائے گی اور دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں کوئی داؤٹ ہے یا کسی میڈیسن کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں جارہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو ریڈنگ کا شوق ہے اگر آپ ہومیوپیتک میڈیسن کے متعلق جاننا چاہتے ہیں پڑنا چاہتے ہیں تو دوستو اس ویب سائٹ کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس ویب سائٹ پر جا کے جو آرٹیکل ہیں اسے سٹڈی کر کے اپنے نولیش میں اضافہ کر سکتے ہیں تو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس لائک کومنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ